پی این بی ہاؤزنگ سے پی این بی ہاؤزنگ اس کمپنی کے بقل بازار بند ہونے بعد آئے تھے نتیجہ آپ کے سامنے رکھ دوں نیٹ انٹرس انکم اس میں رہی ہے قریباً ایک پرسن کی بڑھت چھس سو ستر کروڑ کے آس پاس پہنچتا ہوا آگڑا منافع میں تیویس پرسن کی بڑھتے چار سو ستر کروڑ کا آنکرہ گروس اور نیٹ لیول پر دونوں میں ایسٹ کولیٹی تھوڑی سی صدر کر بہتر ہو کر آتی ہوئی دکھئے یہ آپ کے لئے نمبر سے باقی نمبر پر ڈیٹیل میں بات چیت کرتے ہیں ہمارے ساتھ پی این بی ہاؤزنگ فائننس کے منیجنگ ڈائریکٹر اور سی او گیریش کاؤزگی صاحب کاریکر میں ہو رہے ہیں شامل سر نے انڈین انسٹیٹوٹ آف کومرس اینڈ ٹریڈ سے بیزنس ایڈمیسٹریشن میں ایگزیگٹیو ماسٹرز ریپلومہ حاصل کیا ہے سیکٹر کا فائننشل سرویسز کا پچیس سال سے زیادہ کا آپ کو لمبا گہرہ انوبہو ہے اور پہلے کین فی نومز کے ایم ڈی اور سی او بھی آپ رہ چکے ہیں اور باقی کئی بڑے دگج بینکس اور ان بی ایف سے میں کام کرنے کا لمبا انوبہو گریش صدقہ ہے سر بہت بہت سواگت آپ کا گوڈ مورننگ دنیاواد ہمیں سمیہ دینے کے لیے نمبر سرم نیٹ انٹرینس انکم فلیٹ رہی ہے لیکن منافعے میں اچھی بڑت دکھ رہی ہے جہاں سمجھائیں سر اوپریشنل پر فومنس کے سارے کی رہی ہے استعمائی میں ایم میں ہمارا گائیٍڈنسے ہو estudے ہیں لاسٹ فیو کورٹرز کا نیم ہمارا 6.5 6.6 وہ رینج میں تھا یہ ہم لوگ مینٹین کرے گا ہمارے NPA 2022 مارچ میں 8.12 تھا ابھی 1.24 ہو گیا سو لاسٹ 8-9 کورٹرز میں بہت کام کر کے NPA کو گرا دیا ابھی 1.24 ہے ہمارے کریٹ کواسٹ اگلے ایک سال تک سنگل ڈیجٹ میں رہے گا اس کا بہت سٹیڈی سٹیٹ 30 بپس ہوگا so i think very good operational performance ہمارا جو net interest income flat ہے کیونکہ corporate book degrowth کا retail بہت اچھا کیا ہمارا 80% of profit retail سے آ رہے ابھی ابھی corporate کا book 1500 crores ہے overall book 69,500 retail کا ابھی 68,000 ہو گیا portfolio میں corporate کا ابھی 2% ہے اگلے 2-3 مہنے میں ہم لوگ corporate چالو کرے گا even that would help on the NIM اوکے تو یہ ہے آپ کے لئے تیمائی کو لے کر پوری ایکشن بڑیا تیمائی رہی ہے انگریز ساتھ میں یہ بتائیں کہ asset quality پھر سے اس quarter میں صدر کر آئی ویسے عام طور پر ہم NBFC's housing finance companies اور banks کو دیکھ رہے تو asset quality صدر نہیں پاری لیکن آپ کی company نے الٹا بہتر کر کے دیا ہے کیا وجہ رہی ہے سر اس کے پیچھے ایکشلی دو سال پہلے ہم لوگ collection team کے اندر بہت revamp کیا so ہمارا every bucket manage کرنے کے لئے الگ الگ teams ہے for example x bucket pre-NP کے لئے الگ team ہے NP کے لئے الگ team ہے settlement کے لئے الگ team ہے property بیچنے کا الگ team ہے so پورا all the buckets we have done well ہم لوگ slippage بہت ہی کام کر لیا collection increase کر لیا recovery سے یہ quarter 48 crores require کیا کالے retail کے اندر last quarter یہ number 28 crores تھا so collection کے اوپر بہت کام کیا کیونکہ پہلے جو ہم لوگ portfolio build کیا تھا portfolio اچھا تھا collection efficiency بہت ہی کام تھا اس لئے ہمارا NPA 8.12% تھا اس کے اندر retail 5.5% تھا اور corporate 23% تھا آج کا تاریخ پہ corporate کا NPA 0 ہو گیا and 5.5% سے retail 1.27% تک آ گیا so بہت ہی اچھا کام کیا بہت فوکس سے ہم کو PNB housing کے لیے پہلا risk control اس کے بعد business آئی سب بول کے بھی ہم لوگ 16.2% retail growth دکھایا against guidance of 17% سر کہیں کوئی loan growth میں slowdown کے سنکیت ہیں آگلے 6 مہینوں کے لیے یا ابھی بھی آپ بہت مجبوط دیکھ رہے ہیں ساتھ ہی جس طرح سے فیسیو سیجن گیا کافی گھروں کی بکری وغیرہ ہوتی بھگرہ بھی دکھ رہی ہے اگلے 6 مہینے کے لیے کس طرح outlook ہے آپ سب بلکل نائی demand بہت it's actually very good last to last year ہم ہمارا growth retail کے اندر 10% last year 14.1% تا last quarter 14.4% تھا یہ quarter 16.2% है ہمارا guidance is 17% so we have to only cover 0.8% demand بہت ہی اچھا ہے and we are doing well so اگلے next two quarters next one year next at least three to four years we will do very well on the retail front perfect 3 4 سال 3 4 تمہائی چھوڑ margin strong بہت شاندار نتیجے پیش کی ہیں PNB housing نے ایک بار پھر سے گریش سر بہت بہت ڈھنیواد آپ کا آپ نے سمی دیا اور اس